یہ ہم لوگ ایک سفر تیہ کر کے بہت طویل سفر تیہ کر کے پہنچ گئے ہیں وینس بہت ہی خوبصورت آرام دے اور سلو سلو ہمارا سفر رہا جو ہم نے صبح شروع کیا تھا آٹھ بجے اور ابھی ہم پہنچے ہیں پانچ بجے پانچ بجنے میں بلکہ پانچ دس منٹ باقی ہم پہنچے ہیں وینس خوبصورت گندلہ اور کشتیاں چل رہی ہیں یہاں سے ہماری اس شپ کا سفر تتم ہو اور ہم اس کو کہیں گے گوڈ بائے اور وینس ویلکم ہیں وینس یہ سامنے جو بلڈنگ ہے یہ ہے وینس کی مشہور زمانہ جیل جس میں کاسا نووہ کو بھی رکھا گیا تھا 17 سنچری میں دنیا میں جو ہے وینس کی تاریخ میں کاسا نووہ صرف ایک ایسا بندہ ہے جو اس جیل سے فرار ہوا تھا تو وہ اتنا دو نمبر آدمی تھا کہ اس نے جو ہے جیل والوں کو بھی چکمہ دے دی اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور یہ ہے ڈوج پیلیس جو کہ ڈوج اور گورنرز کے استعمال میں آتی تھی تقریباً ہزار سال سے یہ بلڈنگ موجود ہے اور اس کا اس کی خاص بات یہ کہ اس کے کولم جو ہیں یہاں سے لے کر اینڈ تک جو کولم میں ہر کولم کا یہاں پر ڈیزائن مختلف ہے یہ اگر میں تھوڑا اس کو زوم کر گیا آپ کو دکھاؤں تو یہ کولم کی بہت ایک سٹرونگ اور ہسٹوریگل ہسٹری ہے یہاں پر جو ہے ہر ایک کولم ایک دوسرے سے ڈیزائن میں مختلف ہے اور ڈوج پیلیس مشہور زمانہ اور یہاں پر جب بینیس کا کارنیول ہوتا ہے تو ترہ ترہ کے ہزاروں قسم کے ماسک بھی نظر آتے ہیں ماسک ایکزیبیشن میں یہاں سے ہماری انٹرنس ہے پلاتسو دکالے جو کہ اٹالین میں پلاتسو دکالے ہے اور ویسے ہے ڈوج پیلیس انگلیش میں یہاں پر ہم اندر جا چکے ہیں ایک بار ویسے تو اس کی جو ہے ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے ڈوج پیلیس سے ہوتے ہوتے میں جا رہا ہوں مین سٹی وینیس سینٹر کے اندر وینیس جانا ہمیشہ ہی حیرت میں ڈال دینے والا شہر ہے وینیس شہر کو ویسے دنیا کا ایک آٹھ ماں جوبہ بھی کہتے ہیں ابھی ہم ہیں پیاتسہ سینٹ مارکس کے پاس اچھا سینٹ مارک جو ہے نا وینیس کے ایک بڑے ہی ریلیجس سینٹ گزرے ہیں تاریخ میں اور یہ میرے بیک گراؤن پر ہے ڈوج پیلیس جو کہ گورننس کے لیے استعمال ہوتا تھا 11th 12th سنچری میں اور 13th سنچری میں بھی وینیس کو ویسے کہا جاتا ہے سیرین سیما یعنی کہ کوئن آف ایڈری اٹکسی تو یہ بلکل سینٹ مارک سکوئر کے پاس دو کولم ہیں بڑے بڑے یہ کولم ایک کے اوپر شیر رکھا ہوا اور ایک کے اوپر ان کے سینٹیں سینٹ تھیوڈور سینٹ جورج بھی کہتے ہیں ان کو تو ان کی ہسٹری بہت انٹرسٹنگ ہے ویسے جو ہے انیشیل ہی جو ہے نا شروع میں یہ تین کولم تھے تو یہ تین کولم جو ہے کسی اور ملک سے لے کر آئے گئے تھے جو کہ پھر جو ہے بارویں صدی میں لے کر آئے تھے یہ تین کولم ایک کولم ایسا ہوا کہ وہ کہیں کینال میں گر گیا تو وہ اتنا بھاری تھا کہ وہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی کسی نے حمد نیکی اس کو بھار نکالیں کیونکہ وہ بہت ہی فٹیق کا گام تھا اس کو بھار نکالنا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بھاری کولم ہے اچھا ابھی میں اس کولم کے پاس قریب قریب جاتا ہوں تو یہ نیچے جو ہے نا دو مجسمیں ٹائپ کے یہاں پر بنے ہوئے یہ مجسمیں اگر آپ تھوڑا غور کریں گے ویڈیو میں تو یہ مجسمیں ہیں نیچے دو اچھا یہ کولم ہے یہ اور ایک دوسرا اور ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جب یہ ہسٹری میں جب یہ کولم لے کر آگئے تھے تو ان کو یہاں کھڑا کرنا لگانا بہت مشکل کام تھا تو اس وقت جو ہے بارویں صدی میں ایک آرکیٹیکٹ تھا لومبردی ریجن کا یہاں سے ایک ریجن ہے دو گھنٹے کا سفر ہے تو اس نے اس وقت کے وینس کے گورنر کو کہا تھا کہ یہ کولم جو ہے میں ایسی ٹیکنیک سے لگاؤں گا اور ایسے آرٹ سے لگاؤں گا کہ کولم کھڑے ہو جائیں گے اور یہاں پر تاہیات قائم ہی رہیں گے بغیر کوئی اگر بڑا ڈائزیسٹر نہیں آیا تو تو اس وقت یہ گورنر نے مان لیا پھر لیکن اس نے ایک شرط رکھی تھی کہ میں اس کی کام کی کوئی مزدوری نہیں لوں گا لیکن اگر میں نے یہ لگا دیا ٹھیک ٹھیک تو اس کے بعد جو ہے گیمبلنگ آپ یہاں پر اس شہر میں وینس میں تو آپ ایزی اور اوپن کر دینا لیگل آئیس کر دینا تو اس کے بعد گیمبلنگ بہت عرصے تک وینس میں لیگل رہی پھر بعد میں نپولین آئے 17 سنچوری میں نپولین جو ہے اس کے اوپر جو شیر ہے اور وہ جو سینٹ جورج لگے میں مجسمہ سینٹ جورج مگر مچھے اوپر کھڑے میں تو وہ نپولین جو ہے دونوں اتار کے لے گیا تھا پیریس میں وینس شہر اگر بول سکتا ہوتا تو کتنی ہی مجھے کہانیاں سناتا دلچسپ اور ہر ایک کہانی ایک نئے ٹویسٹ کے ساتھ تو وینس جو ہے ایک طرح سے وینس شہر میری ڈارلنگ بھی ہے میں ہمیشہ آتا ہوں وینس اور سال میں بار بار آتا ہوں کیونکہ یہاں پر ایک وینس کی ایک ایسی وائب ہے یا ایک ایسی لوکیشن ہے کیا کہہ سکتے ہیں اس کو اس کے علاوہ یہاں پر ایک سی لہجو کے ہسٹری اور سٹوریز اور پر اسرازریت سے بھری ہوئی ہے تو ابھی وینس لگون کے ساتھ میں یہاں بیٹھا ہوں جو کہ ایک گرینڈ کنال تو نہیں ہے یہ چھوٹی کنال ہے گرینڈ کنال ہمارے یہاں سے بالکل ریفٹ سائیڈ پر دوسری سائیڈ ہے تو یہاں سے گندولاز گزرتی ہیں ٹورزم ہے پیشے میرے کشتیاں گزر رہی ہیں تو وینس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چار سو اککسویں صدی میں بنا آئی گیا تھا اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی فور ٹونٹی ون ایڈی اور ابھی تین سال پہلے دوہزار اککس میں وینس شہر کو تقریباً سولہ سو سال مکمل ہو گئے تھے دوست کی خوشی میں جو یہاں پر بڑی تقریب اور بڑا ایک فیستہ منقد کیا گیا تھا تو یہاں پر ابھی شام کا ٹائم ہم ریلیکس کریں گے تھوڑی دوہ دیر اور وینس کو جو ہے آخر تک ایکسپلور کریں گے اچھا اتنی زیادہ انفرمیشن ہے اور اتنی زیادہ سٹوریز ہیں وینس کی اندر کہ اس کو ایکسپلور کرتے کرتے ہمیں ایک عرصہ گزر جائے گا اور اس کو ہم جو ہے مکمل طور پر ایکسپلور کبھی بھی نہیں کر پائیں گے اور اس کے علاوہ جو وینس شہر خصوصاً جو بنایا گیا ہے یہاں پر تو ابھی ہمارے ساتھ بلکل جس پر میں موجود ہوں اس پلور پر یہ ایک فرش ہے لیکن اس پانی کے نیچے ایک ایسی ریت ہے جو کہ صرف اس ریجن میں پا جاتی ہے نرم مٹی کہلاتی ہے وہ وینس شہر کی بنیاد پانچمیں صدی میں رکھی گئی جب اس وقت کے وینسی قبیلے کے لوگوں نے پناہ لینے کے لیے باہر کے حملوں سے بچنے کے لیے اس جزیرے کی طرف رکھ کیا تو ان لوگوں نے ایک بہت ہی پرسرار چیز نوٹس کی کہ اس جزیرے کے پاس جو بھی رہے تھے وہ بہت ایک نرم مٹی والی جگہ ہے جو کہ دلل اور کیچڑ والی جگہ تھی تو اس وقت کے قبیلے کے لوگوں نے ایک بہت ہی نہایت پرسرار اور زبردست قسم کی انجینرنگ دریافت کی جو کہ آج بھی ہمیں دیکھنوں کے ملتی ہے ان لکڑ کے گھول ڈنڈوں میں اس طرح کے لکڑ کے گھول ڈنڈے جو ہمیں وینس میں نظر آتے ہیں اسی طرح کے کرونوں لکڑ کی درخت ڈنڈے جو کہ تیبر درخت کا استعمال کیا گیا ہے ان کے اوپر وینس کو بنایا گیا ہے اس کے اوپر ان لکڑ کے ڈنڈوں کے اوپر وینس کو کھڑا کیا ہے کیونکہ پورے وینس کے نیچے جو ایک مٹی ہے جو کہ نرم کیچڑ والی مٹی کیلائے جاتی ہے اس میں یہ لکڑ کی جب بیس اندر دھس جاتی ہے نیچے مٹی کے اندر تو اس لکڑ کو ہوا سے بچاتی ہے جو کہ باہر ہوا نہیں لگتی تو یہ لکڑ تاہیات قائم رہتی ہے اسی لئے آج بھی صدیان گزر جانے کے بعد بھی وینس ان لکڑ کے ڈھانچوں کے اوپر کھڑا ہے جو کہ ہزاروں ٹن اپنے اوپر لی ہے جو کہ ہوتیل اور بلڈنگ مٹیریل اور گھروں کا وزن اس کے اوپر ہے لیکن اب سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ گلوبل وارمنگ اور پانی کی سطح سمندر کی سطح دنیا میں بڑھنے کی وجہ سے ہر سال وینس کچھ میلی میٹر پانی کے اندر جا رہا ہے وینس کو ایک طرح سے ملکہ بھی کہا جاتا ہے ایڈریٹک سی کا سرینیسیما آف وینسیا سرینیسیما دی ادریاتی کو کٹ 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 دیو ریڈی وینس ایک ایسا شہر ہے جس کو دنیا کا آٹھما جوبہ بھی کہا جاتا ہے اور وینس ریلی ایک ایسا شہر ہے جو کہ عام انسان کو حیرت میں ڈال دینے کے لیے کافی ہے کیونکہ اس کی بناوٹ اور اس کی ہسٹری اتنی قدیم اور انٹرسٹنگ ہے کہ دیکھنے والا بندہ حیران رہ جاتا ہے ابھی جہاں پر میں ہوں موجود یہ ہے سینڈ مارکس سکوائر پیاسا سینڈ مارکس کو کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں چار گھوڑے اچھا یہ جو ہے جنگوں کے دوران مختلف گورننس کے دوران جو ہے گورنروں نے اس وقت کی لوگوں نے کونسٹینٹی نوپل ترکی کے شہر استمبول سے اتار کر لائے تھے اور یہ ترکی کے گھوڑے یہاں پر لگائے ہیں تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری اس کے بعد جو ہے سیونٹین سینچری میں بھی بڑا یہاں پر جب جنگ ہوئی تھی اور نپولین نے انویجن کیا تھا تو نپولین بھی بہت ساری چیزیں یہاں سے وینس شہر سے اتار کر لے گیا اپنے فرانس میں تو اسی وجہ سے جو ہے اکثر فرنچ اور اٹالین لوگوں کے آپس میں زیادہ بنتی بھی نہیں ہے تو ابھی ہم یہاں سے ہوتے ہوتے جائیں گے وینس کے سٹی سینٹر کے اندر ویسے یہی ہے سٹی سینٹر جو کہ وینس شہر کا ایک طرح سے دل کیلائے جاتا ہے تو لائن ویسے بہرحال ہے نہیں کیونکہ ابھی یہاں پر انٹرنس بند ہو چکی ہے شام کے ٹائم اندر تو یہاں سے ویسٹ کرتے ہوئے بھی ہم وینس کے اندر جائیں گے آجائیں جی کیمرامن